بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حیدر ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ واقعے کے بارے میں بات کریں گے یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل اور دماغ اللہ کی طرف مائل ہوگا اور آپ کا اللہ کی طرف اور یقین پکتہ ہو جائے گا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنعہ میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا تھا وہ یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے ناظرین حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بھلایا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہایتی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کے پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورتحال دیکھ کر ابراہہ مرہوب ہو گیا اور بے اختیار تخت سے اتر گیا آپ کی تہذیب اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپائی ہانگ لائے ہیں آپ ان سب نویشیوں کو ہمارے سبرد کر دیجئے یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردار قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حسلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کی ذرہ بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر ابراہہ اپنے فیرونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں ناظرین حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سوارش کرنے والا کون ہوتا ہوں اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پنا لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے کراری اور گریہ اوزاری کے ساتھ دربارے باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما ناظرین حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے ابراہ جب صوبہ کو خانہ کعبہ دھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقامے مغمز میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا ناظرین وہ اس کو بار بار ہانکنے لگے لیکن ہاتھی نہ اٹھا اسی حال میں کہرِ الٰہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے خانہ کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر بہت زور سے حملہ کیا اور ابراہ کے لشکر اور ہاتھیوں کو تباہ برباد کر دی ناظرین ابابیلوں کی سنگباری خداوندے کہارو جبار کے کہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچ سکا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاکو برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں تکڑے تکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے چنانچہ قرآن مجید کی صورت فیل میں خداوندے قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے دائیوں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا ناظرین جب ابراہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلی پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہلِ عرب ان کو ایک خدا رسید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے ناظرین یہ انجام تھا ابراہا کا جو اپنی طاقت اور ہاتھیوں پر بڑا ناز کرتا تھا لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ملتے ہیں